اسلام علیکم ناظرین میں آپ نے بینٹی نیوز چینل میں آپ سبی کا استقبال اڑاتے ہیں نظر خصوصی بارگاہ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ سرکار غریب نواز مہیندین حسن حسن جریر رحمت اللہ علیہ کی زیارت اور سامبر اجھیل کے نظاروں پر راجستان میں واقع مخدس مقام اجمیر سے سامبر شریف سے خواجہ غریب نواز سرکار کے لادے پتے سرکار حسام الدین چشتیر رحمت اللہ علیہ جگر سختہ کے لقف سے جانے جاتے ہیں اس کے بارے میں خصوصی تذکرہ کیا گیا ہے اس ویڈیو کے ذریعے جانیے اور ساتھ ہی ساتھ سامبر اجھیل کے خصوصی مناظر جہاں سامبر اجھیل سے نمک بھی بنایا جاتا ہے اس ویڈیو میں مولانا کے ذریعے خیمتی باتیں سننے کو ملی ہیں آئے راتیں سلسلے میں خاص رپورٹ پر نظر سامبر شریف سے خاص خبر بارگاہ حسام الدین چشتیر رحمت اللہ علیہ سرکار جگر سختہ ابن خواجہ فخر الدین سروری ابن خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ ابن امیر المومنین نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر ریپورٹ اجھیل سے سید غوث میں ہوتے ان کی بیابانی نیوز سے اسی طرح یہ معلومات کے لئے بیابانی بینٹی نیوز چینل کو لائک شروع اور سبسکرائب کریں جزا گر لہا جزا گر لہا پانی کی جھیلے یہ سامبر شریف کی جانے کے راستے پہتے ہیں تین طریقے کی جھیل ہے تین طریقے کی جیل ہے تین طریقے کی جیل ہے ہمیں کہتے ہیں اس سے اواز آتی تھی آپ سے پاسے اور ویسے خوشبو آتی تھی کچی چیز جل گئی ہے گئی ہے تو یاد الہی میں آپ نے اتنی عبادت ریاضت کی کی آپ کا دل جو ہے جو ہے آپ کا سوختہ ہو گیا تھا تو اس لیے آپ کا نام جگر سوختہ رحمت اللہ علیہ اور آپ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ دل نہیں ان کے خلیفہ ہیں جب آپ ان کے خدمت پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ میری کیا طاقت ہے میں آپ کو مرید کروں کیونکہ یہ نحمد تو مجھے آپ کے خاندان سے ملی رہی ہے تو آپ نے فرمایا نہیں نہیں تریخت کے لیے ضروری ہے اور مجھے حکم ہوا ہے آگے سے تو آپ مجھے بیعت کر رہے ہیں پھر آپ نے ان کو بیعت کیا اور پھر خلافت دی آپ کو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آکے تبلیخ کی اور لوگوں کی بلائی کے کام کیے اور آپ نے دین کا جو ہے اشاعت میں بہت دعایاں کام کیا ماشاء اللہ سے اب یہ کیونکہ یہاں پہ جو سامر شریف ہے یہاں پہ پانی کی جھیل ہے یہاں جس میں نمک بنتا ہے تو کھارے پانی کی جھیل ہے یہ پانی جب جمع ہو جاتا ہے تو اس کی کیاریاں بنا دیتے ہیں اور کیاریاں بنا کے اس میں جو ہے ایک پروسس ہوتا ہے اس پروسس کو اس طریقے کو اپنا کر اس میں جو ہے نمک بنایا جاتا ہے تو سامری نمک جو مشہور ہے وہ یہاں کی وجہ سے سامری نمک مشہور ہے کہ یہ حکومہ کہتے ہیں میں سامری نمک چاہیے جیسے لاہوری نمک ہے ایسے سامری نمک بھی مشہور ہے تو اس لیے جو ہے یہاں کی بڑی اہمیت ہے آپ کے وجود کی وجہ سے اور آپ حضرت خواجہ غریبنات رحمت اللہ لے کے جو سابزادے بڑے خواجہ فخر الدین چشتی رحمت اللہ لے ان کے اب سابزادے ہیں اور آپ یہاں تبلیغ کے لیے ہیں تشریف لیایتے ہیں تو یہی مزار ہے آپ کا اجمیر سے تقریباً یہ سو کلومیٹر دور ہے سڑک سے اور ٹرین سے اگر آئیں گے تو پھلیرہ جنکشن آتا ہے پھلیرہ جنکشن جایپور اجمیر کے بیج میں وہاں سے پھر یہ آٹھ نو کلومیٹر ہے تو جو ہے یہ جھیل کی وجہ سے یہاں پہ ریلوے لائن نے ہی ڈالی گئی صرف یہ جو سا نمک کے لیے اور اس کے لیے جو ہے نا وہ لائن ڈالی گئی تو جایپور اجمیر کی لائن جو ہے ادھر سے ہی ہوگی جانے تھی لیکن کی یہ کھارے پانے کی ڈھیل ہے اور اسی میں نمک بنتا ہے اس لئے گورورمنٹ نے پھر ادھر سے لے گئی یہ سب انگریزوں کے زمانے کے جو ہے بساوٹ ہیں یہ زیادہ اور یہ جو سامر شہر ہے لگ بگ جو ہے ہزار سال پرانا شہر بساوہ ہے کیونکہ حضرت کوئی تقریباً ساڑھ ساتھ سو سال کے اسپاس ہو گئے تو اس لئے آج ہماری حادری ہوئی ہے یہاں پہ رفیق رفیق چشتی صاحب مومین صاحب اس اللہ تو خیروں بن ناوپ اور جو ہے ان کے خاندان جو ہے ساتھ آئے آج آرزی دی ہے اور بڑا اچھا سفر رہا ماشاءاللہ صبح صبح جو ہے فجر کے بعد ہم نے غنی نواز میں حضرت دی ہے جو ہوں اللہ علیہ وسلم